بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب حضرت علی علیہ السلام کی عدالت میں ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ پیش کیا گیا اور جناب امیر المومنین نے اس پیچیدہ مسئلہ کا فیصلہ چند منٹوں میں بتا کر سب کو حیران کر دیا واقعہ کچھ یوں تھا کہ دو مسافر سفر کی تھکان کی وجہ سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کھانا کھانے کی نیت کر کے کھانا نکالے اور دسترخان پہ رکھ دیا اب ایک کے پاس پانچ روٹیاں اور دوسرے کے پاس صرف تین روٹیاں تھی یعنی آٹھ روٹیاں اب کھانے والے دو آدمی کھانا بھی اسٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا کہ ایک تیسرا مسافر بھی آ گیا سلام کیا اور ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے جب کھانے سے فارغ ہوئے تو تیسرے مسافر نے آٹھ درہم نکال کر ان دو مسافروں کو دیئے اور وہاں سے چل پڑے پیسوں کی تقسیم پر دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا ایک نے کہا کہ میری پانچ روٹیاں تھی پانچ درہم میں رکھتا ہوں تمہاری تین روٹیاں تھی تین درہم تم رکھ لو لیکن اس بات پر تین روٹیوں والا مسافر نہیں مان رہا تھا اس کا خیال تھا کہ پیسے برابر تقسیم ہوں اس بات پر لڑتے جھکڑتے آخر کار یہ فیصلہ امیر المومنین کی دربار میں پہنچ گیا امیر المومنین نے تین روٹیوں والے مسافر سے کہا کہ تمہارا ساتھی اگر تمہیں تین درہم دے رہا ہے تو لے لو یہ تم پہ احسان کر رہا ہے ورنہ انصاف تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں صرف ایک ہی درم ملنا چاہیے تین روٹیوں والے مسافر نے کہا مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور ہے میں ایک درم ہی رکھ لوں گا مگر اس کی وجہ بتائی جائے آپ نے فرمایا ٹھیک آپ لوگ تین مسافر تھے اور روٹیاں آٹھ اب روٹی سب نے برابر کھائی ہے روٹیوں کی تقسیم ٹکڑوں میں کی جائے گی ہر روٹی کے تین ٹکڑے اس طرح آٹھ روٹیوں کے چوبیس ٹکڑے بنتے ہیں اور ہر مسافر کے حصے میں آٹھ ٹکڑے آتے ہیں اب تمہاری تین روٹیاں تھیں اس کے ٹوٹل نو ٹکڑے بنیں ان نو ٹکڑوں میں سے آٹھ ٹکڑے تم نے خود کھا لیے ایک ٹکڑا تیسرے مسافر کو دیا جبکہ تمہارے ساتھی کے پاس پانچ روٹیاں تھیں ان روٹیوں کے پندرہ ٹکڑے بنیں آٹھ اس نے کھائے اور سات ٹکڑے اس نے مسافر کو دیے اب پیسوں کی تقسیم بھی ایسے ہی کی جائے گی تمہارے ساتھی نے سات ٹکڑے دیئے تھے روٹی کے سات درہم اس کے حصے میں جائیں گے تم نے ایک ٹکڑا روٹی کا دیا تھا تمہیں ایک درم ملے گا اس فیصلے کو دونوں مسافروں نے خوشی خوشی قبول کیا اور وہاں سے چلے گئے